ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ لوگوں کے سامنے جیسا آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ میں یو اے ای میں تھا اور جب آپ یو اے ای میں ہوتے ہیں تو لگتار ہندوستانیوں کے ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائیہ ذرا آئی فون کا ریٹ بتانا تو آج ہم یہاں پر حاضر ہیں ایک آئی فون کے ساتھ جو ہم اپنے چھوٹے بھائی منحاج الحق صاحب کے لئے لے کر آیا ہوں اور اس کا پیمنٹ میں نے نہیں کیا ہے یہ منحاج نے خود کیا ہے بس آپ کے سامنے یہ حاضر ہے تو اب ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں منحاج اس کے ساتھ ہم لوگ اس کے ساتھ انباکسنگ کریں گے جیسا کہ آج زندگی میں پہلی بار آئی فون دیکھنے کا صحبہ پراتھ ہو رہا ہے بدولت عمر اشت بھائی کے تو عمر بھائی صاحب کو دھنیواد دیتے دیتے ہم لوگ انباکسنگ کر کے خود بھی دیکھیں گے آپ کو بھی دیکھائیں گے کہ بھائیہ ہوتا ہے کائیسا ہے پائیسا ہے اتنا جھوکہ ہے اس میں تو تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہی بسم اللہ کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ دیکھئے یہ میں چاہوں گا یہ دیکھیں کافی خوبصورت منظر یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم چاہیں یہ آپ نزدیک آ کے اسے دیکھائیں اور یہ امید کرتا ہوں کہ اندر آئی فون ہی ہو سابون وغیرہ نہ ہو تو ایک بار پھر سے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ اگر یہاں نزدیک سے دیکھ پا رہے ہوں تو یہ آئی فون ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آئی فون لکھا ہوا بھی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں ہم چاہیں گے کہ ایک سٹپ میں نے لیا تو دوسرا سٹپ آپ لیں تو یہ بہتر رہے گا تو یہ کلر جو ہے اس کا یہ لیٹسٹ کلر ہے ابھی اس سال ہی لانچ ہوا ہے یہ آلیف گرین تو پھر ہرے کلر سے تھوڑا انس بھی ہے ہم لوگوں کو بسم اللہ تو یہ دیکھ رہے ہیں آئی فون کی ایک خوبی ہے کہ اس کو جب آپ اس کی انباکسنگ کرتے ہیں تو ایک لمبا پروسس ہے کافی محنت لگتا ہے اس کو انباکسنگ کرنے میں تو اس سے اس کی کریڈیبلیٹی پتا چلتی ہے تو یہ دیکھیں بسم اللہ اے رمان ایک خوبصورت سا منظر ایک خوبصورت سا آئی فون موبائل آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے ہرے رنگ کا اور اس کو لے کر آپ منحاج کیسا محسوس کر رہے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے ابھی تو پہلی بار پہلی بار چھوئیں گے اپنی زندگی میں بسم اللہ اے رمان یہ دیکھئے لگ رہا ہے کہ کچھ پگڑے ہیں ہاتھ میں نشبد سپیچلس یہ اب تو آئی فون 14 آگیا ہے آپ نے تیرا کیوں مانگوایا میرے حالات ایسے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا اس کے مغانے کے ساتھ اور یہ بھی ٹھیک ہے چلیے اپگریٹ کریں گے اگلی بار انشاءاللہ تو پندرہ آ جائے گا پندرہ آئے گا تو پھر چودہ لیں گے اتنی ابھی احسیت نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ پہلے یہ دیکھ لیتے اس پہ ہاتھ آزما لیتے پھر چودہ پندرہ پہ جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی شروعات کریں اسے کھول کے دیکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آئی فون کے ساتھ میں چارجر دیا ہے اس کا اڈیپٹر تو ہے نہیں تو اس طریقے سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو آئیے یہ سٹارٹ ہوتا ہے سٹارٹ ہو رہا ہے چلیے کٹا ہوا سیب ہیلو 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 یہ شاید چاہیں گے یا کیا پتہ کون سی باشا ہے نمستے چلیے نمستے ہماری طرف سے بھی خوش آمدید خوش آمدید ہماری طرف سے بھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ آئی فون دنیا کے الگ الگ ملک میں الگ الگ لینگویج بولنے والے لوگوں کے بیچ میں استعمال ہوتی تو الگ الگ زبان میں اس کہاں پر استقبال کر رہے ہیں آئی فون اپنے نئے یوزر کو کہ آپ کس زبان میں بات کر سکتے ہیں کس زبان میں آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ ایک پروسس ہے تو ہم لوگ زیادہ تر کون سی لینگویج یوز کریں گے انگریزی انگلیش انگلیش سکتے ہیں یہاں جی ایچ کے بعد آئی آنا پڑتا ہے دیکھئے انڈیا سیٹ اپ تو آپ نے دیکھا یہاں پہ بسیکلی آئی فون کا ایک جو کریز ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی فون بہت مہنگا موبائل ہے مہنگا ہے بہت مہنگا نہیں اس سے مہنگے موبائل بھی آتے ہیں لیکن اس کو لے کر لگتار لوگ الگ الگ طرح کے اس کو کیا کہتے ہیں یہ بناتے ہیں قیاس کیڈنی بیج دیا وہ بیج دیا بھئیہ آپ لوگوں کے پاس یہی سب بکواس رہتا ہے بھئیہ کمائیے اور خرید دیئے کمائیے اور خرید دیئے بس یہی ہے یہ جو گھٹیا میم ہے کیڈنی والا یہ سب بند کیجئے ایسے ہی شوق پورے کی دیا یہ پیسہ آپ کو کس نے دیا یہ پیسہ جو ہے ہم نے فنڈ سے کھٹا کیا ہمارے گارجین کے اور ابھی انہی کے پیسوں پہ پل دیں خیر جیسا کہ لوگ کہتے ہیں شوق جو ہے ماں باپ کے پیسوں سے پورے ہوتے ہیں اپنے پیسے سے ضرورت پوری کی جاتی ہے تو یہ شوق جو ہے ان کے پیسے سے پورے کر رہے ہیں اور باقی دلی میں رہنے والا جو ہے وہ کام جو ہے اپنے پیسوں پہ کیا جاتا ہے تو دیکھا آپ نے یہاں پہ منحاج آئی فون 13 لے کر بہت خوش ہیں اس سے پہلے بھی میں نے عرفان کو آئی فون 13 دکان سے دلایا تھا جس کا پورا پروسیس میں نے اور نہال احمد زہدی صاحب نے دکھایا تھا جو اس وقت ہمارے ساتھ کیمرے کے پیچھے ہیں لگتار وہ اپنے سکل کو یہاں پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمیں اجازت دیجئے ہم نے ایک کوشش کی کہ کس طرح سے جب آن لائن ہم کوئی چیز سامان لے کر آتے ہیں تو اس کو کس طرح سے اس کی انبوکسنگ ہوتی ہے ایک بے صرف طریقہ تھا جو ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تو دیجئے ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ خدافز آپ کے طرف سے اللہ حافظ السلام علیکم وعلیکم و السلام